اردو داستان مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں شکریہ یہ ایک طویل سفر تھا اور اس میں اباقہ بلکل تنہا تھا اسد اور یاکی کو وہ بغداد میں چھوڑایا تھا اسد اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن اباقہ جانتا تھا اس کی نوبیہتہ بیوی بلک کے نواہی قسمے کے کسی گھر میں اس کی راہ دیکھ رہی ہوگی کوکن کے قید خانے سے رہائی کے بعد اسد نے صرف اباقہ ہی کی وجہ سے بیوی کے ساتھ بلک جانے سے انکار کر دیا تھا بعد ازاؤں یورپ کے ساتھ اباقہ کی مدد کو پہنچا تھا اور ایک شفور ریز لڑائی کے بعد وہ مارینہ کو منگولوں کے جنگل سے چھوڑانے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن اس تنگو دو کا کیا فائدہ ہوا تھا کچھ بھی نہیں اباقہ اور مارینہ نے ملاب کا یہ سنہری موقع کھو دیا تھا ان کے ایک ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اباقہ مارینہ کا بے دام غلام تھا اور اب مارینہ کا رویہ بھی کچھ تقدیل ہو رہا تھا لیکن کوئی نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی پانسہ پلٹ گیا تھا چند ماہ اکٹھے رہنے کے بعد مارینہ ایک بار پھر اباقہ سے دور ہو گئی تھی معلوم نہیں اباقہ کے نصیب میں مارینہ کو پانے کی خوشی تھی یا نہیں لیکن وہ اصد کو زندگی کی مسررتوں سے دور رکھنا نہیں چاہتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے نئے سفر میں اپنے ساتھ نہیں لیا تھا اس نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ اپنی بی بی کے پاس پہنچے اور ہو سکے تو یاکی کو اپنے ساتھ رکھے اصد نے یاکی کی ذمہ داری قبول کر لی تھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ دن بعد وہ یاکی کے ساتھ بلخ روانہ ہو جائے گا سردار یورک کل رات سرائے سے باہر اس سے جدا ہو گیا تھا یوں لگتا تھا وہ یقین دلانے کے لیے اباقہ کے ساتھ تھا کہ مارینہ کو اس نے نہیں مارا جو ہی اباقہ کو یقین ہو گیا اس نے اباقہ سے بات کرنا بھی گوانا نہیں کیا تھا اور گھوڑے کا روح موڑ کر چل دیا اباقہ نے پوچھا بھی تھا کہاں جا رہے ہو لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور اباقہ اب تنہا تھا اس نے دیکھا دور گرد کے بادل نظر آئے توقعوں کے مطابق یہ منگول سفارتکار ہی تھے تھوڑی دیر بعد گھوڑے بھگاتے ہوئے اس کے قریب سے گزر گئے اباقہ کھڑا رہا جب کافلہ دور نکل گیا تو اس نے ایڑ لگائی اور دبریانی رفتار سے اس کے پیچھے چل دیا اس کے دائیں بائیں کھیلوں کے سلسلے تھے گندم کے آدھ پکے خوشوں پر سورج چمک رہا تھا اباقہ نے ایک نظر گھوم کا بغداد کے آثار دیکھے اس شہر نے اسے تنہا کر دیا تھا یاکی اور اسد کو وہ خود چھوڑنے آیا تھا مارینہ اس سے دور کر دی گئی تھی لیکن یورپ کو اس طرح اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اس نے ایک سرد آہ بھری اور اس وقت اس کی نگاہ بائیں طرف کھیتوں میں اٹھ گئی ایک گھڑ سوار تیزی سے گھوڑا بھگاتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا جلد ہی دونوں گھوڑے مدوازی پھاگنے لگے اس وقت اباقہ نے غور سے دیکھا وہ سردار یورپ تھا اس کے چہرے پر خفقی کے آثار تھے لیکن صاف ظاہر تھا وہ اباقہ کے ساتھ چلنے کو آیا تھا اباقہ کی اداسی دفتن کشکوار کیفیت میں ڈھل گئی چند لمحے دونوں خاموشی سے گھوڑے چلاتے رہے پھر اباقہ نے اپنی پانی کی چھاگل اس کی طرف اچھال دی یورپ نے چھاگل دھوچ لی اور غٹا غٹا کئی گھوڑ چڑھا گیا شاید وہ اس طرح اپنا غصہ ٹھڑا کر رہا تھا اگلے کئی روز بغیر کسی اہم واقعے کے گزر گئے اباقہ اور یورپ میں صلاح ہو چکی تھی غلط فہمی دور ہو گئی تھی یورپ نے اباقہ کو تفصیل سے سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح قتل ہونے والی بدنصیب پولیس کے مو بولے بھائی نے بارینہ کے اغواہ کا راز فاش کیا تھا اور اسے ٹھکانے کا پتہ بتایا دونوں بڑے مہتار طریقے سے منگول قافلے کا تعاقب کر رہے تھے تعاقب میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی کہ اباقہ اور یورپ راستے کی چوکیوں سے کتراتر گزرنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ منگول قافلے کو اس احتیاط کی ضرورت نہیں تھی کئی دفعہ قافلے سے ان کا فاصلہ بڑھ کر پانچ چھے کوس ہو جاتا لیکن کبھی کبھی وہ اتنے قریب آ جاتے کہ ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی ان کی آوازیں بھی سن سکتے تھے اپنے سفر کے گیار پہ روز وہ خوارزب کے مقبودہ علاقے میں داخل ہو گئے بغداد سے آنے والا فوجی دستہ یہاں منگول سفارتکاروں سے علاہدہ ہو گیا اب اباقہ اور یورپ کو مزید احتیاط کی ضرورت تھی شامی تاجر کسی بھی جگہ مارینہ کو منگول سفیروں کے حوالے کر سکتے تھے سفر کے پندھرویں روز شام کے وقت منگول کافلے نے ایک سرسبز قسمے میں قیام کیا یہ کاشتکاروں کا قسمہ تھا تمام آبادی مسلمانوں کی تھی قسمے کے مضافعات میں ایک چھوٹا سا قلعہ بھی موجود تھا یہاں منگول فوجیوں نے بڑی مضبوط چوکی قائم کر رکھی تھی قسمے کے اندر بھی منگول سپاہی بڑی تعداد میں بھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے قسمے کے سرکردہ افراد نے بڑے احترام سے منگول سفیر کو کنشامدید کہا بستی کا بہترین گھر ان کی رہائش کے لیے خالی کر دیا گیا اباقہ اور یورپ کی کوشش رہتی تھی کہ ان کا بصیرہ میں منگول کافلے کے نزدیک ہی کہیں ہو لیکن اس رات انہیں کامیابی نہیں ہوئی جس سرائے میں وہ ٹھہرے وہ قسمے کے ایک سیرے پر تھی تاہم وہ اندھیرہ پڑھنے کے بعد منگول سفیر کے گرم منڈلاتے رہے ایک کھلے میدان میں منگول سفارتکاروں کے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا بڑی بڑی مشلوں کے دائرے میں زمین پر دریہ بچھی تھی کھلے برتنوں میں بھیڑوں کا کوشت کبالا گیا تھا تازہ دودھ شہگ اور مشروبات کا بھی مقدار پر انتظام کیا گیا تھا قسمے والے جانتے تھے منگول یہاں فاتح ہے اور انہیں ناراض کرنا خود کو مصیبت میں ڈالنا ہے کھانا ابھی شروع نہیں ہوا تھا اباقہ اور یورک ایک تاریخ کوشے میں دوسرے لوگوں کے درمیان کھڑے منگول مہمانوں کا جائزہ لے رہے تھے سرک ٹوپی والا ایک موٹا منگول ساتھیوں کے درمیان بیٹھا تھا یہی اس سفارت کا سربراہ تھا اباقہ اور یورک ایک طویل تعاقب کے دوران اسے اچھی طرح پہچان چکے تھے پھر اباقہ اور یورک نے دیکھا کہ لمبا قیمتی جببہ پہنے ایک ٹھیکنا سا شخص مشلوں کے دائرے میں داخل ہوا اور جھپ کر منگول سفیر کو سلام کرنے لگا سفیر نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے قلیب پلالیا دونوں رازداری سے باتیں کرنے لگے نوارد کے چہرے پر دبی دبی مسکراہت تھی یورک نے اپنے قریب کھڑے ایک بھوڑے سے پوچھا محترم یہ شخص کون ہے بھوڑے کے جواب نے اباقہ اور یورک کے خیال کی تائید کر دی اس نے یورک کو دیکھے بغیر کہا بھائی یہ سوداغر ہے کل جو شامی قافلہ آیا ہے اس میں شامل ہے اس کا مطلب تھا کہ ایک شامی قافلہ بھی قسمے میں موجود تھا یقینا یہ وہی قافلہ تھا جو مارینہ کو یہاں تک لائیا تھا اباقہ اور یورک کے دیل شدت سے دھڑکنے لگے خوارزم کی سرد پار کرنے کے بعد سے کچھ جیس پیچینی کا شکار تھے وہ آج نکتہ اروج کو پہنچ چکی تھی مارینہ اس قسمے میں کہیں وجود تھی اور شامی سوداغر اسے منگور سفیر کے حوالے کرنے والا تھا یورک نے اباقہ کا کندہ دبایا اور دونوں لوگوں کے درمیان سے نکل کر ایک علاہدہ کونے میں چلے گئے کیا خیال ہے سردار اباقہ نے بے قراری سے پوچھا یورک بولا تم جو بھی کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اباقہ نے کہا سردار اس کا مطلب ہے تمہیں مارینہ کی زندگی اور موت سے کوئی سرکار نہیں نہیں اباقہ یورک سنجیدگی سے بولا یہ کبھی دل میں نہ لانا تم سے اختلاف اپنی جگہ لیکن اس محترم خاتون کو زندگی کی فکر مجھے تم سے کم نہیں تو پھر بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے اباقہ نے سرگوشی میں پوچھا میرا خیال ہے ہمیں حالات کا رخ دیکھنا چاہیے شامی تاجر کو نظر سے عجل ہونے دینا اب بہت بڑی حماقت ہوگی میرا بھی یہی خیال ہے اباقہ نے تائید کی دونوں لاپروہی سے چلتے ہوئے پھر لوگوں کے درمیان آ کھڑے ہوئے منگول صفی اور اس کے ساتھی آستین چڑھاگر کھانے پر حملہ آور ہو چکے تھے ان کا وحشیانہ انداز دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا شامی تاجر کے علاوہ مقامی قلعہ دار بھی کھانے میں شریک تھا کافی دیر منگولوں نے پانی کے کٹورے چڑھائے اور ڈکارنا شروع کیا نیزبانوں نے چھک کر برطن اٹھانے شروع کر دیئے کسی قسم کی باتجیت یا اظہار تشکر کے بغیر منگول صفیر اٹھ کھڑا ہوا شامی تاجر اس کے ساتھ تھا تیزدے چلتے ہوئے وہ ایک جانب روانہ ہو گئے قلعہ دار کے علاوہ پندرہ بیس منگول سپاہی بھی ہمراد ہے ایک مکان کے سامنے جا کر یہ قافلہ رکھ گیا پھر شامی تاجر منگول صفیر کے ساتھ اندر چلا گیا کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک انسانی ہوئیلہ لڑکھڑاتا ہوا باہر گرا اباکہ اور یورپ کوئی بیس گز کے فاصلے پر دہا دیوں کے ایک چھوٹے سے گروہ میں کھڑے تھے ویشلوں کی مدھم روشنی میں اباکہ نے دیکھا لڑکھڑا کر گرنے والا اور پھر اٹھنے والا ہولا مارینہ کا تھا وہ شمہ کی لوگ کی طرح ضر اور کمزور دکھائی دے رہی تھی اس کے بال پشت پر بکھرے تھے اور سیاہ رنگ کا ایک چولہ اس نے پہن رکھا تھا کھلے گریبان سے جھانکتا ہوا اس کا ایک کندھا بے کسی کے اس منظر کو مزید گھمپیر تر بنا رہا تھا ابھی وہ بمشکل اٹھی تھی کہ منگول سفیر کے دوسرے دھکے نے اسے پھر زمین پوس کر دیا وہ دوسرے منگولوں کے قدموں میں جا گری اباکہ کے جسم میں تشنج کی کیفیت پیدا ہوئی لیکن اس سے پہلے کہ وہ سراپا قہر بن کر اپنی جگہ سے حرکت کرتا شورک نے مصبوطی سے اس کا بازو تھام لیا نہیں اباکہ ابھی نہیں وہ سرکوشی میں بولا مارینہ کو اب منگول سفیر کے ساتھیوں نے تھام لیا تھا وہ اسے دھکیل دھکیل کر آگے بڑھا رہے تھے پھر وہ اباکہ اور یورک کے بلگو القریب سے گزدے انہوں نے دیکھا مارینہ کو دھکیلنے کے علاوہ کھینچا جا رہا تھا اس کے دونوں ہاتھ ایک رسی سے بدے تھے اور ایک منگول یہ رسی کھینچ رہا تھا مارینہ اب ایک کمزور سی مضاہمت کے سوا اور کچھ نہیں کر پا رہی تھی اردگرد کھڑے لوگ سرکوشی میں باتے کر رہے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی بدکردار منگول عورت ہے جسے گرفتار کر کے واپس قرآنک لے جایا جا رہا ہے مارینہ کی یہ بیوسی اباکہ کے لیے ناقابل برداشت تھی اس کا جسم ایک بار پھر متحرک ہوا لیکن یورک جانتا تھا اس وقت جوش میں اٹھایا گیا کوئی قدم ان تینوں کی تباہی کا باعث بن جائے گا اس نے اباکہ کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا مارینہ سے دور لے گیا تھوڑی ہی دیر بعد وہ سرائے میں بیٹھا اباکہ کو سمجھا رہا تھا دیکھو اباکہ جو کام ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول کیوں لے کل کسی وقت منگول سفارتکار کو یہاں سے روانہ ہونا ہے یہاں سے صرف ڈیر دن کی مسافت پر پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس سلسلے میں ہم مارینہ کو چھڑانے کی ایک کامیاب کوشش کر سکتے ہیں کیا خیال ہے تمہارا اباکہ کوئی یورک کی بات سمجھ آ رہی تھی وہ خود بھی دیکھ رہا تھا کہ قسمے میں منگول فوج بڑی تعداد میں موجود ہے واقعی کل یا پرسو کسی وقت وہ آسانی سے مارینہ کو چھڑا سکتے تھے اباکہ کو اپنی پرواہ نہیں تھی لیکن اس کشک کے دوران اگر مارینہ کو کوئی نقصان پہن جاتا تو اباکہ خود کو کبھی معاف نہ کر سکتا سوچ بچار کے بعد دونوں نے منگول قافلے کی روانگی کی تیاری کا فیصلہ کیا اگلے روز صبح و صویرے اباکہ اور یورک روانگی کی تیاری کرنے لگے لیکن سورج تلو ہوتے ہوتے گہرے بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی دو مہر تک بارش کا زور اور بڑھ گیا منگول قافلے کی روانگی رٹ گئی توفان بارش اور سرد ہواوں کا یہ سلسلہ مسلسل دو دن جاری رہا اباکہ اور یورک دو گمنام مسافروں کی طرح سرائے میں مطلع صاف ہونے کے متظر رہے آخر تیسرے روز موسم کچھ بہتر ہوا دو مہر سے کچھ پہلے اباکہ نے یورک کو سرائے میں آ کر بتایا کہ قافلہ جانے کیلئے تیار ہے اس کے چہرے پر دمہ دمہ جوش نظر آ رہا تھا دونوں جلدی جلدی اپنا سامان باندھنے لگے تااقب کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا لیکن اس مرتبہ وہ دونوں زیادہ بر امید تھے شکوک و شبہات ختم ہو چکے تھے تااقب کا مقصد ملکل واضح تھا مارینہ منگول قافلے میں موجود تھی اور انہیں سمرکن پہنچنے سے پہلے پہلے اسے رہا کرانا تھا تااقب شروع کرنے سے پہلے وہ مارینہ کی موجود کی کا بھی یقین کر چکے تھے بعد میں بھی گاہے بگاہے انہیں اس کے سیالی بادے کی جھلک نظر آتی رہی منگول قافلہ تقریباً بیس افراد میں مشتمل تھا ان میں چودہ دو صفارتی نمائندے تھے اور پانچ مچدلہ صفاہی تھے جو رسمی طور پر قافلے کے ساتھ ساتھ تھے اباکہ اور یورک کا خیال تھا کہ گھوڑے پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھیے گئے ہیں بادروں میں آنکھ و چولی کھیلتے سورج کے نیچے سفر کا یہ سلسلہ شام تک جاری رہا منگول قافلے نے ایک ٹیلے کے اوپر پڑاؤ ڈالا اباکہ اور یورک قریباً دو فرلانگ دور کچھ درختوں کے نیچے رک گئے یہاں سے وہ ٹیلے بہ آسانی نظر آ سکتے تھے لیکن منگولوں کے لیے انہیں دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا خوشک گوشت اور پنیر جو انہوں نے پچھلی بستی سے حاصل کیا تھا تھیلوں میں موجود تھا پیٹ کی آگ بجا کر وہ درختوں کے نیچے نیم دراز ہو گئے اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ بارینہ کی بازیابی کے لیے کل تک کا انتظار کیا جائے یا آج رات ہی اسے چھوڑانے کی کوشش کی جائے سردار یورپ کا خیال تھا کہ پڑاؤں گلندی پر ہے اوپر چڑھنے کی کوشش میں وہ منگول پہرداروں کی نظروں میں آ جائیں گے اس نے کہا اب آقا جہاں اتنا صبر کیا ہے آج ایک رات اور کر لو کل منگول کافلہ جن پہاڑیوں میں داخل ہوگا وہاں پر اسے بھیڑیوں کے گلے بھیڑوں کے گلے کی طرح گھیر لیں گے تھوڑی سی بحض کے بعد یورپ اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا اب آقا نے ایک سرد آہ بھری اور سفری تھیلہ سر کے نیچے رکھ کر نیٹ گیا اس کی اداس آنکھیں بدستور ٹیلے کی طرف لگی تھی جہاں چند روشنیاں ٹم ٹم آ کر اسے مارینہ کے وجود کا احساس دلا رہی تھی دھیرے دھیرے اس کی پلکیں بوجل ہوئی اور وہ سو گیا رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا اب آقا کی آنکھ کھل گئی چاند دور مغرب میں چھکا ہوا تھا ٹیلے پر روشنیاں بدستور ٹم ٹم آ رہی تھی مارینہ اب آقا کے سینے سے سربوشی برابط ہوئی وہ سوچنے لگا مارینہ اس سے چند سو قدم کے فاصلے پر بے کسی کی حالت میں پڑی ہے اور وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا یہ کیسا انتظار ہے یہ کیسی احتیاط ہے یکا یک وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا نہیں اسے کوئی انتظار نہیں کرنا اسے اسی وقت مارینہ کے پاس پہنچنا ہے اس کی نازت کلائیوں کو رسی کی سخت بندش سے آزاد کرانا ہے اس کی چوٹوں کو سہلانا ہے اور اس کے دشمنوں کو اس کے سامنے موت کی نیند سلانا ہے اس نے کن اکھیوں سے سوئے ہوئے یورک کی طرف دیکھا اور تلوار لے کر باعثی کی آگے بڑھ گیا ذرا ہی دیر بعد وہ پیدل ٹینے کی طرف پڑھ رہا تھا اس کا چہرہ دن گیا تھا اور سانس کی آمد و رفت ہر لمحہ تیز ہو رہی تھی ٹینے کے دامن میں پہنچ کر وہ اودھے بھو زمین پر لیٹ گیا ڈوبتے چاند کی روشنی میں اس کی آمد کا راج فاش ہو سکتا تھا لیکن وہ ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہو چکا تھا کل کسی نے نہیں دیکھا اپنے مرہوم باپ کی آواز اس کے کانوں میں گوج رہی تھی ہاں کل کسی نے نہیں دیکھا اس کا ذہن تائید کر رہا تھا وہ زمین سے چپک گیا اور بے آواز گھلوان پر چڑھنے لگا بلکل جیسے کوئی درندہ شکار پر جھپٹنے کے لیے اچی اچی غاس میں رینگتا ہے ٹیلے پر اس تعدہ خیموں میں مکمل خاموشی تھی شاید منگول شراب چڑھا کر مدھوش پڑے تھے کوئی پہرے دار بھی نظر نہیں آ رہا تھا حالات اباقہ کے لیے سازدار تھے وہ ٹیلے پر چڑھا اور رینگتا ہوا ایک خیمے کی طرح مڑھا اس کا خیال تھا کہ یہ چھوٹا خیمہ مارینہ کے لیے ہوگا لیکن جب اس نے خیمے کا کپڑا پھاڑ کر اندر جھانکا تو معمولی شمہ کی روشنی میں چند منگول نظر آئے وہ زمین پر بے ست پڑے تھے اباقہ نے پیچھے ہٹنے کیلئے حرکت کی لیکن دفتاں چونک گیا زمین پر پڑے افراد کا انداز کچھ عجیب طرح کا تھا اباقہ کو ایک شک ہوا وہ خاموشی سے اندر رینگ گیا اچانک اس کے ہاتھ کسی سیال شے سے ٹکرائے اس نے اپنا ہاتھ دیکھا وہ خون تھا زمین پر پڑے چاروں منگول مر چکے تھے ان چاروں کے نرخریں کٹے ہوئے تھے اباقہ چند لمحے حیران کھڑا رہا پھر احتیاط سے باہر نکلا اور دوسرے خیمے کی طلب بڑھا اب اڑیاں تلوار اس کے ہاتھ میں تھی خیمے کا پردہ ہٹاکا کو اندر داخل ہوا یہاں بھی پنگمانچ منگول میں ست پڑے نظر آئے اباقہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ ان میں سے بھی ایک بھی زندہ نہیں وہ تیزی سے تیسوے خیمے کی طرف مڑھا یہاں پانچوں فوجی موتا پڑے تھے مارینہ اباقہ زور سے چلایا اور چوتھے خیمے کی طرف مڑھا یہ بھی ایک چھوٹا خیمہ تھا اباقہ نے اندر جھانکا خیمہ بلکل خالی تھا لیکن اس کے ساتھ والے خیمے میں کٹی گردن والی چار لاشے پڑی تھی اباقہ چکرا کر رہ گیا مارینہ مو پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس نے ایک بار پھر آواز دی یہ آواز رات کے سناٹے میں دور تک تیرتی چلی گئی اچانک اباقہ کو محسوس ہوا کہ کہیں نزدیک ہی کسی نے چلانے کی کوشش کی ہے یہ ایک مردانہ آواز تھی اور فوجیوں کے ساتھ والے خیمے سے آئی تھی اباقہ تیزی سے خیمے کی طرف مڑھا پردہ ہٹا کر اس نے اندر جھانکا پانچ لاشوں میں سے ایک اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اباقہ نے مومی شما پکڑی اور بیٹھنے والے شخص کا چہرہ دیکھنے لگا یہ چوڑے جبرو والا ایک صحتمن منگول تھا گردن کٹی ہوئی تھی لیکن شاید شہرک مچ گئی تھی اس کے کندے پر بھی ایک گہرہ ضرور تھا پانی مضروب کے ہونٹوں سے نکلا اور وہ دورا کر ایک بھار پر زمین گوس ہو گیا اباقہ نے خیمے میں لٹکی ہوئی چھاگل سے اسے پانی پیلایا اس نے پانی پی لیا چنبی دار گردن نے اس کی خوراک اور سانسکی نالیوں کو کٹنے سے محفوظ رکھا تھا لیکن کندے کا زخم سینے تک پھیلا ہوا تھا اور اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ مضروب کی حالت نازک ہے اباقہ نے اس سے پیش آنے والے واقعے کے بارے میں پوچھا اس نے سب سے پہلے تو اباقہ سے بادہ کر لیا منگول سفارتکار کراتے ہوئے اٹک اٹک کر جو کچھ بتایا اس کا لمبے لوباب یہ تھا منگول سفارتکار کا سرمراہ توتم خان قیدی خاتون مارینہ کا عاشق ہو گیا تھا پہلے روز کے بعد اس کا روئیہ بھی مارینہ سے بہت نرم ہو گیا تھا اس نے حکم دیا تھا کہ مارینہ کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہو وہ بہت پریشان دکھائی دیتا تھا اور تین چار دن سے اندھا دھند شراب پی رہا تھا رات اس نے ساتھیوں کو کھانے میں کوئی نشاہ اور چیز ملا کر دے دی اور سوتے میں ہلاک کر دیا زخمی منگول کو بھی وہ دوسروں کی طرح مردہ سمجھ کر چھوڑ گیا تھا لیکن قدرت نے اسے شاید اباقہ کے لیے زندہ رکھا تھا منگول کی بات سے ظاہر تھا کہ سفیر توتم خان مارینہ کو ساتھ لے کر کسی جانب نکل گیا ہے اس نے زخمی منگول سے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو توتم خان کس طرف گیا ہوگا زخمی نے بتایا مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہاں جب وہ روانہ ہوا تو میں ہوش میں تھا میں دیر تک ان کے گھوڑوں کی ٹاپے سنتا رہا مجھے یقین ہے وہ جنوب کی طرف گیا ہے اباقہ زخمی سے پاس سے اٹھا اور بھاگتا وہ ٹیلے سے اترنے لگا قریباً ایک فرلانگ تک وہ بھاگتا چلا گیا پھر ایک انچی جگہ کھڑے ہو کر اس نے سور سور سے یورک کو آوازیں دھی تھوڑی دیر بعد نشیب سے سردار یورک کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی کیا بات ہے اباقہ سردار گھوڑے لے کر فوراً ٹیلے پر آ جاؤ یورک کو اطلاع دے کر وہ بھاگم بھاگ ٹیلے پر واپس پہنچا زخمی منگول کے مطابق توتم خان کو روانہ ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی وہ اس کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو سکتے تھے خیمے پر پہنچ کر اس نے منگول زخمے پر پٹی باندی اس دوران سردار یورک بھی گھوڑوں سمیت پہنچ گیا خیموں کے مناظر دیکھ کر وہ ششتر نظر آ رہا تھا اباکہ نے اسے مختصر لفظوں میں جہاں کی صورتحال سے آگاہ کیا اور مارینہ کے بارے میں بتانے لگا مارینہ کے بارے میں جان کر سردار یورک بھی پریشان ہو گیا اس نے اباکہ کو خیمے سے باہر آنے کا اشارہ کیا باہر آ کر وہ بولا اباکہ اگر ہمیں مارینہ تک پہنچنا ہے تو جلدی کرنی ہوگی اس نیم متع سفارتکار کو ہم کہاں گسیرتے پھریں گے اباکہ نے کہا نہیں سردار میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں اب تو اسے لے جانا ہی پڑے گا یورک نے اباکہ کا اٹل ارادہ دیکھا تو بولا اچھا میں اس کیلئے گھوڑا لاتا ہوں سردار یورک پڑاؤں کے قریب بندے ہوئے گھوڑوں کی طرف چلا گیا اباکہ نے زخمی منگول کو احتیاط سے کندے پر لادا اور باہر لے آیا لیکن جس وقت دونوں زخمی کو گھوڑے پر سوار کرانے کی کوشش کر رہے تھے اس کی طبیعت اچانک نزید بگڑ گئی وہ بری طرح کرانے لگا اباکہ اور یورک نے اسے خاص پر لٹا دیا وہ لڑکھڑاتی زبان میں بولا بس میرے گناہوں کا سفر شاید ختم ہو گیا میں تمہیں پہچان چکا ہوں تم اباکہ ہو وہ تمہارا ساتھی سردار یورک ہے تمہارا سلوک مجھے نیلے آسمان کی دسپار بھی یاد رہے گا ایک بات سن جاؤ شاید کبھی تمہارے کام آئے جہاں بلہ منگول نے اباکہ کو کان قریب لانے کا کہا اباکہ اس پر چھوک گیا منگول نے دھیمے لہجے میں کوئی بات کہی پھر اس کی آنکھیں بند ہوئی اور جسم لرز کر ساکت ہو گیا چلو سردار یورک اباکہ نے اپنے گھوڑے کی طرف لپکتے ہوئے کہا چند ہی لمحے بعد دونوں طوفانی رفتار سے جنوب کی طرف بڑھ رہے تھے موسیقی موسیقی موسیقی